اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد المعدم ورحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کے تعلق سے دو تین ضروری مسئل سب سے پہلی بات تو آپ نے بارہا اس بات کو سنا ہوگا نا کہ نماز میں کچھ رکعتیں خالی پڑھی جاتے ہیں کچھ رکعتیں بھری پڑھی جاتے ہیں اب خالی کس کو کہتے ہیں بھری کس کو کہتے ہیں اور کون سی نماز میں کتنی رکعتیں خالی ہیں کتنی رکعتیں بھری ہیں یہ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں اور جاننا بھی اس کا ضروری ہے پہلے سمجھیں کہ خالی کس کو کہتے ہیں بھری کس کو کہتے ہیں جن رکعتوں میں سور فاتحہ کے بعد میں کوئی صورت ملائی جائے اس کو بھری کہتے ہیں اور جن رکعتوں میں سور فاتحہ کے بعد میں کوئی صورت نہ ملائی جائے اس کو خالی کہتے ہیں تو اب آپ اس طرح سمجھ گئے ہوگے کہ جو فرض نماز چار رکعت ہے تو چار رکات میں پہلی اور دوسری جو رکات ہوتی ہے اس کو بھری پڑھتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسری اور چوتھی رکات ہوتی ہے اس کو خالی پڑھتے ہیں بکیہ سنتیں جو ہیں وہ پوری بھری پڑھی جاتی ہیں نفر جو ہے ہر رکات بھری پڑھی جاتی ہے وطر بھی تینوں رکات بھری پڑھی جاتی ہیں یہ جو خالی کا مسئلہ ہے یہ فقط چار رکات فرض اگر ہے تو اس میں جو ہے جیسے زہر چار رکات ہے تو اس میں فرض ہے تو اس میں پہلی دوسری رکعات بھری پڑی جاتی ہے تیسری اور چوتھی رکعات خالی یعنی صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد روپوں میں چلے جاتی ہے اثر کبھی یہی حال ہے مغرب میں دو رکعاتیں بھری پڑی جاتی ہے ایک رکعات جو ہے وہ خالی پڑی جاتی ہے عشاء میں جو چار رکعات فرض ہے دو رکعات جو ہے بھری پڑتے ہیں دو رکعات خالی پڑتے ہیں تو خالی بھری کا جو مسئلہ ہے وہ صرف فرض میں ہے نفر ساری رکاتیں بھری پڑی جاتی ہیں اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہوا کہ خالی کس کو کہتے ہیں بھری کس کو سورت الفاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت ملا رہے ہیں تو اس کو بھری کہتے ہیں اور اگر فقط سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ رکو میں چلے جا رہے ہیں کوئی سورت نہیں ملا رہے ہیں تو اس کو خالی کہتے ہیں لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آپ اور بھی جائیں کہ اگر آپ نماز تنہا پڑھ رہے ہیں یا اگر امام ہی نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدیوں پر گرہ نہیں گزرتا بھاری نہیں گزرتا تو چاہے تو چار کی چاروں رکعتیں بھری پڑھ سکتا ہے یعنی چار رکعت فرض ہے نا اس میں دو بھری ہے دو خالی ہے لیکن اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو چاہے تو آپ چاروں بھری پڑھ سکتے کوئی عرض ہے اسی طرح اگر امام پڑھا رہا ہے اور اس کے مقتدیوں پر گرہ نہیں گزرتا بھاری نہیں گزرتا تو چار کی چاروں رکارتیں بھری پڑ سکتا ہے یہ مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے یہ اس لئے بتانا اس کا